شاپ کی لوکیشن آپ کو پھر بتاتا چلوں ہماری شاپ راورپنڈی میں ہے کالے روڈ پہ سیور فوڈ کے بالکل سامنے البابر سینٹر میں بن سعید کے نام سے جتنی بھی ہے یہ سب جو انہیں مریڈیڈ ہوئی ہے پرنٹ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے پرنٹ خدر ہے بن سعید برینڈ ہے سمال میڈیم اور لارچ کی یہ مریڈی کی ہوئی ہے بہت لائٹ سی گلے کے اوپر بھی بازو کے اوپر بھی نیچے دامن کے اوپر بھی دیکھیں کٹ ورک سٹیل میں انہوں نے مریڈیڈ دی ہوئی ہے اس کے اندر بیک اس کی کل ہے بہت خوبصورت اور بہت نفیس مریڈی ہوئی ہے اس کے اوپر ملٹی تھرڈز کی اندر ہے لانگ شیلٹس ہے تھرڈ کی سیکونس کی مریڈی ہوئی ہے بین کالر سٹیل کے اندر بن سعید برینڈ کے آئی ہے گولڈن کالر کا شیڈ آئی ہے بورنگ برک ہوئی ہے سیکونس ہے تھرڈ ہے موسیقی 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 سلام علیکم جی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انہیر رحمل ہے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بن سعید کی خدر کے اوپر ایمبریڈڈ کولیکشن جو کہ پلینڈ بٹے پلینڈ ٹروزر کے ساتھ ہے شیلٹ کے اوپر جو انا اس کی سب ایمبریڈڈڈ ہے یہ دس ڈیزینوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا پی ڈی ایف ہے جس میں دس موسیقی پرینٹ اور دس موسیقی ڈیزائنس ہوں گئی یہ ڈیزائن نمبر فرسٹ آپ کو دکھا رہی ہیں بوٹل گرین کلر کے اندر یہ ڈیزائن ہے شیلٹ کے اوپر جتنی بھی ہے یہ سب جو ایمبریڈڈ ہوئی ہے پرینٹ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے پرینٹ خدر ہے بن سعید برینڈ ہے سمال میڈیم اور لارچ کی یہ سائزنگ ہے اس کے اندر بیک اس کی پلین ہے ڈبٹا جو ہوگا اس کے ساتھ وہ جو ہوگا نا وہ ڈیجیٹل پرینٹ کا ہوگا ٹروزر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ سمپل پلین کے اندر ہوگا ڈبٹے ماشاءاللہ بن سعید کے آپ کو پتا ہے شروع سے بہت پسند کیے جاتے ہیں یہ آپ کو پیس کا اوورویو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ پیس کی یہ لک ہے یہ فرسٹ آرٹیکل ہے یہ دس لیزائنوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا پی ڈی ایف ہے سمال میڈیم اور لارچ کی سائزنگ یہ آرٹیکل نمبر اس کا سیکنڈ ہے بیچ کلر کے اندر یہ آرٹیکل ہے اس کے اوپر بہت نفیس انہوں نے بریڈی کی ہوئی ہے بہت لائٹ سی گلے کے اوپر بھی بازو کے اوپر بھی نیچے دامن کے اوپر بھی دیکھیں کٹ ورک سٹیل میں انہوں نے بریڈیٹ دی ہوئی ہے اس کے اندر بیک اس کی جیسے آپ کو پتا ہے کہ سب ڈیزائنوں کی پلین ہوگی ٹوزر بھی ان کے ساتھ پلین ہے جو اور شیلٹ ہے وہ جو شال ہے اس کے ساتھ وہ وول کی شال ہے اس کے ساتھ اور بڑے عرض کی شال ہے اس کی یہ سائز آپ دیکھ سکتے ہیں شال کا یہ اس کی لک دیکھیں آرٹیکل کی داست ڈیزائن ہے اس کے اندر اور جو ریٹ آپ کو یہ بتایا جائے گا یہ اس کے اندر ریٹیل کا ریٹ ہے ہمارے چینل کے اوپر دو نمبر ہمارے چل رہے ہوں گے ایک آل سیل کا ریٹ ہوگا بتانے کے لیے اور ایک ریٹیل کا ریٹ ہے آل سیل میں کسٹمر نے سیٹ پورا بائک کرنے ہیں اس میں چوائس نہیں ہوتی ہے سمال میڈیم لاج کی سائزنگ لینے ہوتی ہے جو ریٹیل کا کسٹمر ہوتا ہے وہ سنگل پیس بھی بائے کر سکتا ہے اس میں سائز کا بھی کوئی اپشن نہیں ہوتا چار آزار آٹھ سو پچاس رپے جو ریٹ ہے اس کے وہ ہیں ریٹیل کے ریٹ یہ اس کی شیلٹ ہے یہ مسٹرڈ کلر ہے یہ اس کا ٹروزر ہے پلین اور یہ اس کی شال اصاد بھول کی یہ ان کا فرسٹ آرٹیکل ہے دوزار چوبیس پچیس کی یہ کولیکشن ہے جو آپ کو یہ دکھائی جارہی ہے اس میں کوئی بھی آرٹیکل کسی قسم کا لاسٹ یر کا نہیں ہے بلکل فریش کولیکشن ہے فریش نیو ریولز ہیں یہ یہ آرٹیکل نمبر فائف ہے اس کا گرین کلر کے اندر یہ آرٹیکل ہے بہت خوبصورت اور بہت نفیس مریڈی ہوئی ہے اس کے اوپر ملٹی ثرڈ کی دامن کے اوپر بھی اسی طرح دیکھیں ملٹی شرڈ کی مریڈی ہے بازو کے اوپر بھی مریڈی ہے سیکونس کی ثرڈ کی بیک اس کی پلین ہے پلوزر اس کا پلین ہے یہ اس کا جو دوبٹہ ساتھ یہ بہت خوبصورت برائٹس کلر کا دوبٹہ ہے اس کا ساتھ یہ یہ اس کی آپ لپ دیکھیں دوبٹے کے ساتھ جیسے شیلڈ کے اندر برائٹ ملٹی کلرز ہیں اسی طرح دوبٹے میں بھی انہوں نے اسی طرح کے کلر دی ہوں گے سمال میڈیم اور لارج کی سائزنگ ہے دفت زائن ہے اس کے اندر یہ اس کا آرٹیکل نمبر فائف ہے بیچ کلر کے اندر ہے لانگ شیلڈ ہے ثرڈ کی سیکونس کی مریڈی ہوئی ہے بین کالر سٹائل کے اندر بین سائید برینڈ کے آئی ہے بازو کے اوپر بھی اس کی ساری مریڈیڈ ہے کوئی کسی قسم کی اس کے اوپر جو ہے نا وہ پرنٹنگ نہیں ہے ٹوٹل مریڈیڈ ہے ٹوزر پلین ہے جیسے آپ کو بتایا ہے سب دزینوں کا پلین بیل باٹم سٹائل میں ٹوزر بنے ہوئے ہیں اس کے چار آزار آٹھ سو پچاس روپے ریٹ ہے اس کا رٹیل کا جو ہول سیل کے کسٹمر ہیں وہ ہول سیل والے نمبر پر رابطہ کریں گے ان کے ریٹ رٹیل کے ریٹ سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں ان کو سیٹ بائی کرنے ہوں گے اس کا اندر ان کی چوائس نہیں ہوتی ہے یہ آرٹیکل نمبر سیون ہے گولڈن کلر کا شیڈ ہے یہ بورنگ ورک ہوئے ہے سیکونس ہے ثرڈ ہے بازو کے اوپر بھی لیسیس کی ایجنگ ہے دامن کے اوپر بھی لیسیس کی ایجنگ ہے ساتھ سیکونس کا ورک ہے ساتھ ثرڈ ہوئے ہوئے ہیں بہت نفیس اور بہت خوبصورت آرٹیکل بنے ہوئے ہیں یہ کہ جیسے آج کل یہ شادیوں کا سیزن ہے آپ ان آرٹیکل کو ان کے اوپر بھی ویرنگ کر سکتی ہیں ان کی لک بہت اچھی آتی ہے یہ اس کی شال ہے ساتھ بہت نفیس شال ہے اس کی یہ شال کی لک دیکھیں آپ اس کے ساتھ پلین ٹراؤزر ہے اس کا یہ آرٹیکل نمبر آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ آٹھ ہے یہ دیکھیں یہ آٹھ نمبر آٹیکل ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ثرڈ کی ایمریڈی کی ہوئی ہے ساتھ سیکونس کیا ہوئے ہیں ساتھ دامن کے اوپر لیس کی ایجنگ ہے ساتھ کٹ ورک سٹائل میں بنا ہوئے ہیں یہ ٹراؤزر ہے اس کا یہ پلین جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹراؤزر ان کے پلین ہوتے ہیں اور یہ ساتھ اس کی بھول کی شال ہے دست ڈیزائن ہے دست ڈیزائنوں پر ایک چھوٹا سا پی ڈی ایف ہے کمپنی کا سٹاک بہت لیمیٹیڈ سا سٹاک پڑا ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے موسم میں تبدیلی ہے اس ٹیمین چینوں کی ڈیمانڈ ہے یہ آرٹیکل نمبر اس کا نائن ہے یہ جو ہے نا جیسے وہ سکی میندی کا کلر ہوتا ہے نا یہ وہ اس شیڈ کے اوپر بنا ہوئے ہیں ملٹی ثریڈ کی مرائیڈی ہے دامن کے اوپر انہوں نے دیکھیں بہت نفیس ڈیبل ترپل لیسنگ ایجنگ کی ہوئی ہے بازو کے اوپر بھی اسی طرح لیس کی ایجنگ ہے دامن کے اوپر ملٹی ثریڈ ہے دامن کے اوپر گلے کے اوپر بازو کے اوپر ٹراؤزر اس کا پلین ہے جیسے آپ کو بتایا کہ سب آرٹیکل کے ٹراؤزر یہ پلین ہی بناتے ہیں کیونکہ یہ شلٹیں انہوں نے اس طرح کافی خوبصورت نفیس بنائی ہوئی ہیں ڈبٹے بہت پسند کیا جاتے ہیں لانگ لینڈ ڈبٹے ہوتے ہیں ان کے اور ان کے ساتھ ملٹی شیڈ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی نفاست اور اچھی ہو جاتی ہے یہ اس کی پوری لوک ہے یہ آرٹیکل نمبر اس کا ٹین ہے چاکلیٹ براؤن شیڈ ہے اس کے اندر لانگ لینڈ تھے ہیں ان کی دامن کے اوپر بازو کے اوپر سب امرائیڈی ہے یہ کوئی اس کے اندر پرنٹنگ نہیں ہے کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ تھرڈ کی اور سیکونس کی امرائیڈی ہے بازو دامن لیسیس کی ایجنگ ہے یہ آرٹیکل نمبر اس کا ٹین ہے یہ پلین ٹراؤزر ہے اس کا جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ٹراؤزر ہیں سب کے پلین ہوتے ہیں اور بول کی ساتھ اس کے شارع چھال ہے اس کا خدر ہے سمال میڈیم لارج کی سائزنگ ہے چار آزار آٹھ سو پچاس رپے ریٹ ہے ان کے رٹیل کے ریٹ ہے اول سیل کے مارے جو ریٹ ہیں وہ دو نمبر آپ کو چل رہے ہوں گے ویڈیو کے اوپر وہ آپ اس کے اندر چیک کر سکتی ہیں جس نے اول سیل میں بائی کرنا ہے بیل کونٹیٹی میں الحمدللہ بن سہی کی پوری دسٹریبیشن ہے ہمارے پاس پوری دنیا میں آور ورڈ میں ڈیلیوری ہوتی ہے جس کو جہاں پہ ڈیلیوری چاہیے سٹاک مہا پہ انشاءاللہ الحمدللہ پروائیڈ کریں گے اور جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویڈیو میں سیم یہی چیزیں آپ کو دی بھی جائیں گے شکریہ بہت مربانی ملتے ہیں ایک دفعہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ کو بات ثانی محصول ہوتی رہیں اور آپ کو کمنٹس کریں اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی آپ کو وریٹی چاہیے ہو تو آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ ہر چیز آپ کو پروائیڈ کی جائے گی بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا